آج کورپ مانڈرز کانفرنس کے بعد جو علامیہ جاری کیا گیا ہے ہمارا تاثر یہ ہے کہ اس کا مخاطب اس کے اندر باقی تفصیلات بھی ہیں لیکن اس کا جو مین فوکس ہے وہ ایک نکتے کے اوپر ہے اور وہ ہے ایک کانٹیبیٹی اور ہمارا خیال یہ ہے یہ آسیسمنٹ ہے ہماری کو اس کا مخاطب ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے جنرل فیض امیر فارمر ڈی جی آئیس آئی اور ان کے اوپر دو کیسز بڑے بتائے گئے تھے اوفیشلی ایک جو ٹاپ سیٹی کا کیس ہے زمینوں کو ہتھیانے کا اور اس فیملی کے اوپر ظلم کرنے کا معاملہ یہ دوہزار سترہ کا کیس ہے اور دوسرا معاملہ جو اوفیشلی بیان نہیں کیا گیا لیکن آفٹر ریٹائرمنٹ جو ان کی سرگرمیاں تھی وہ ان کے اوپر ایک چار شیٹ ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ نو مئی کا کیس ہے اور جن لوگوں سے بھی ہم نے بات کی اس کی تفصیل لینے کے لیے تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ نو مئی کا ہی کیس ہے جس کے نتیجے میں ان کے اوپر زیادہ مشکل آ جاتی ہے اب فوج نے آج ایک الامیہ جاری کیا ہے پہلے میں اس کو آپ کو بتا دوں پھر ایک آنٹویلٹی کے معاملے میں کچھ جو جنرلز کی جائدادوں کی تفصیل چھاپی تھی اور جن لوگوں نے تفصیل چھاپی تھی ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا اور ابھی بھی ہو رہا ہے وہ بھی ایک لہدہ سے ایک کہانی آئی ہو کہ اگر موجودہ آرمی چیف ان لوگوں سے یہ پوچھیں کہ ان کے ساتھ کس کس میں ظلم کیا یہ خبر چھاپنے کے بعد اس میں جنرل شفاعت شاہ کی چھپی جنرل آسم باجوا کی چھپی فارمر آرمی چیف جنرل باجوا ان کی چھپی میرے خیال میں اس کے بھی لاوہ ایک دو لوگوں کی چھپی اور جس جس کی تفصیل چھپی تھی اس کے بعد یا وہ جنرلسٹ یا جس متعلقہ ادارے سے کوئی تھوڑی بہت انفرمیشن کا شک بھی ہوتا تھا شاہ بہا بھی گزر گیا کہ اس جگہ سے جا سکتی ہے وہ بندہ اٹھا لیا جاتا تھا بجائے اس کے اوپر انفرسٹیگیشن کی جائے کہ بھائیہ تیری جائداد کوئی نون سورسز آف انکم سے ہیں یا بیانڈ یور نون سورسز آف انکم ہے وہ بندہ اٹھا لو جس نے خبر چھپی ہے تو میرا خیال ہے کہ فوج جس دن اس معاملے میں کھلے دل سے فراک دلی سے تحقیق کرنے لگ گئی اس دن پاکستانی فوج سے مضبوط ادارہ اور کوئی ہو گئی نہیں جو جنرل فیض کا بھی ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے یہ مئی دوزار سترہ کا واقعہ اس وقت یہ ڈی جی سی تھے اور ان کے اوپر ڈی جی آئی بھی تھے جنرل نوید مختار تھے آئی تینک اس وقت اور اس وقت آرمی چیف بھی ہوں گے تو کیا ان ساروں کی نظروں سے ہو جلتا یہ واقعہ کسی کو پتا نہیں چلا کہ ڈی جی سی نے سارا کچھ کر لیا زمین لے لی فیملی کو مارا پیٹا آگواہ کر لیا ان سے گھر سے جا کے چیزیں سونا نکتی سب کچھ لے لیا ان کی زمینیں اپنے نام کروانے کی کوشش کسی کو نہیں پتا چلا اور اگر نہیں پتا چلا تو پھر یہ سسٹم کے فلوہ کی نشاندہی کرتا ہے جو آج سٹیٹمنٹ ہے پہلے میں اوپڑ دوں پھر پروگرام میں آگے چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ فوج ایک منظم ادار ہے اور ہر فرد کی پیشہ ابرانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے یہ درست بات ہے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ہوئی نہیں سکتی یہ ان کا بیسک جو فیت کہلیں ان کا وہ بھی اسی کے اندر ہے عقیدہ جو ہے ہمارا وہ بھی اسی میں ہے اور حلف بھی یہی ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر جان قربان کرنی ہے فوج کا ایک موٹو بھی ہے اور اسی مشن کی خاطر ہر شخص گولی سینے پہ کھاتا ہے ویسے جان دینی ملک کے لیے آسان نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے اندر وہ موٹیویشن نہ ہو دوسرا معاملہ جو جس کی طرح وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاک فوج غیر متزلزل عظم یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹنگ پاورفل سٹیٹمنٹ ہے پاک فوج غیر متزلزل عظم سے ایک مضبوط اور کڑے رگرس ایک آنٹیبلیٹی انگریزی میں انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کی ہیں ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسباری کرتی اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پہ میں نے جو ابتدائیہ میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا میں امید کرتا ہوں کہ ہماری فوج کے اندر وہ ایک دن موقع آئے گا کہ جس کے متعلق بھی ایک انگریزی میں ہم بولتے ہیں لیونگ بیونڈ یور نون سورس آف انکم آپ کا لائف سٹائل آڈٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی آمدن تو مہینے کی چار لاکھ ہے لیکن آپ کا جو لائف سٹائل ہے مہینے کا یا جو آپ کی جائدادیں ہیں وہ ثابت کرتی ہیں یہ خود جنرل فیض کا کیس اس کے اندر سب سے پہلے فال کرتا ہے کیونکہ یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ٹاپ سٹی والا مئی دوہزار سترہ کا ہے یہ ریسنٹ والا اکرنس نہیں ہے فوج میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی گنجائش نہیں ہے یہ ایک وہ سرخ لکیر جسے کہتے ہیں سرخ لکیر یہ افیشل سٹیٹمنٹ ہے فوج کی تو سرخ لکیر کہہ دی جائے کہ آج پھیری گئی ہے کہ کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی فوج میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی گنجائش نہیں ہے فوج میں کڑے احتسابی نظام پر عمل درامت ادارے کے استحقام کے لیے لازم ہے کوئی بھی فرد احتسابی عمل سے بالتر اور مستثناء نہیں ہو سکتا یہ اس کو ریسرٹ کیا ہے اپنی پہلے والے بیان کو تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جنرل فیض والا معاملہ نو مئی میں اگر وہ افیشلی چارل شیٹ کر دیا جاتے ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ اسی طرف یہ کیس جائے گا تو پھر عمران کا کیس زیادہ مشکل میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کا انڈریکٹ میننگ یہ بھی ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کو اسسٹ کر رہے تھے یہ جن لوگوں سے ہم نے بات کیا ہے اٹلیس ان سے ہمیں تاثر یہی ملتا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کو نو مئی کے واقع میں اسسٹ کر رہے تھے کہ یہاں یہاں جا کے احتجاج کرنا چاہیے تو شاید ایک چارل تو جنرل فیض امید کے اوپر لگ رہا ہوگا لیکن اس کا دوسرا حصہ عمران خان جو اس پارٹی کے سر رہا تھے ان کے اوپر آئید ہو رہا گا شاید اسی چیز کو انٹی سپیٹ کرتے ہوئے آج عمران خان کی جانب سے اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر ایک درخواست بھی ڈالی گئی ہے کہ ان کا کیس ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل کے لیے یا ان کو فوج کے حوالے ملٹری ٹرائل کے لیے نہ کیا جائے یہ پیش بندی مجھے لگتی ہے کیونکہ جس دن سے جنرل فیض کا معاملہ سامنے آیا ہے کچھ ہمیں اڈیالا کے اندر کچھ انیویل ایکٹیوٹی نظر آئی ہے کچھ جنرلیسٹوں کی ایکسیس رسٹکٹ کی گئی ہے کچھ وہاں پر پولیس کے لوگ یا جیل کا جو عملہ تھا اس کی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کچھ دباؤ کا شکار بھی نظر آئے ہیں پی ٹی آئی والے پھر وہ جلسے کا جو التوا تھا اس دن ان کی اسٹیبلشمنٹ سے انٹریکشن جو انہوں نے گنجائش بھی پیدا کی اور پھر آٹھ ستمبر کی ان کو تاریخ بھی ملی تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی انٹی سپیٹ بھی کر رہی ہے اور شاید امید بھی کر رہی ہے کہ ان کی کسی موقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز شروع ہو جائے لاسٹ لائنگ جو میں اس کی ہائلائٹ کرنا چاہوں گا سائبر سیکیورٹی کے اوپر جو اقدامات ہیں اس کے اوپر آج دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ قومی سائبر سپیس جو ہے نیشنل سائبر سیکیورٹی جو ہے اس کو انشور کرنا وہ بھی ایک قومی سلامتی کا مسئلہ ہے لیکن سائبر سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ بیٹھا کر کچھ کام کرنا چاہیں تو یہ اقلمندی نہیں ہے یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر ہمارے پرائم نیسٹر کو آرمی چیف کو انساروں کو ایکشن لینا چاہیے ہمارے ملک کی اس وقت بقا جو سروائیول ہے وہ برامداد کے اوپر ہے آج بہت اچھا نمبر آیا ہے جو اگست کے مہینے کا ہے اٹھارہ اشاریہ نو فیصد برامداد میں اضافہ ہے لیکن آپ جو برامداد میں اضافہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں پورا پاکستان میرے سمیت اور میرے خیال میں ایس آئی ایف سی کے اندر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اس بات کی اوپر اگر ہم انٹرنیٹ بند کر کے یہ سوچتے ہیں ہمیں چار ارب ڈالر کم آ کر دیں گی تو پھر خام خیال ہی ہماری ہمیں اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ کام کر کے اس اشیو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو پروگرام میں ہمارے ساتھ آج شرکہ ہیں اسلامباد سٹوڈیوز میں امیر نیازی صاحب ہیں سینئر رہنمائے پاکستان تحریکین صاحب سے ریاست علی عزاز صاحب ہیں صدر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ باہر سے اور عزمہ بخاری وزیر اطلاعات پنجاب ہیں سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام کا پہلا حصہ تو میں اسی بیان سے شروع کروں گا پھر یہ جو عدلیہ کے اوپر پیکج کا ایک چل دیا خبر وہ اگلے پروگرام کے دوسرے حصے میں کرتے ہیں یہ جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے آئیس پی آر کی اور اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ہی عمران خان کی درخواست بھی ہے یہ کوئنسیڈنس ہے یا آپ نے کیسے ایک ہی دن میں دونوں کام ہوگے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے سے یہ آج کا تو نہیں ہے خان صاحب پہلے سے ان چیزوں کا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیوں انٹیسپیٹ کر رہے ہیں دیکھیں ایک اوورال جو مہارک کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو آج جن لوگوں کا زیادہ انٹریکشن ہوا گا زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں مگر اوورال ایک لگ رہا دیکھیں نا ایک چیز کو ہے کہ آپ ڈیورنگ سرویس چیزوں کو چھوڑ کے اگر ایک پوسٹ ریٹائرمنٹ چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کسی چیز کا تو انٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اسی انٹیسپیٹ کر رہے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ نو مہی ہے نو مہی کو چلیں کر لیں اور کیا ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ دیکھیں ایک ریٹائر آدمی کے کیریئر میں کیا ہو سکتا ہے حالانکہ ایمپورٹنٹ کیا پارٹ ہونا چاہیئے تھا کہ دیورنگ ریٹائرمنٹ جو کرتے ہیں اگر آرمی پرسنیل بھی کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی پروپ کرنا چاہیئے تھا اگر کوئی بندہ ڈی جی آئے رہا ہے اگر کوئی اس کے ورکنگ میں کوئی بھی آپ کہتے ہیں شارٹ کمینگس ہیں تو وہ ہونی چاہیئے تھے دیکھیں پاس میں بھی ہوتی رہی ہیں اب آپ ایک ون آف اگزامپل کر کے کر لیں یہ بھی ہونا چاہیئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیئے مگر پاس کو بھی پروپ کریں پاس میں بھی جو ہوئے اگر ازگر خان کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا حالانکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس پر موجود ہے ایک سو چارزی اس ملین ڈالر روپے اسی ادارے نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اور اپنے ڈی جی آئے کی ذریعے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے آج تک اس پر کچھ ہوا تو وہ اکاؤنٹیبیوٹی تو ہمیں نہیں نظر آتی اور وہ ڈاکومنٹڈ کیس ہے اور اس پر ایف آئی اے پورا زور لگا چکی ہے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ کلوز ہو جائے تو یہ ادارے کو خود بھی دیکھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں اس میں دیکھنا چاہیے جو بھی اگر رول رہا ہے دیکھیں اس وقت کی دیکھیں آپ نے ایک گورنمنٹ کا منڈٹ چھیننے کی کوشش کی آپ نے ایک سیلیکٹیو ایک پارٹی کو فائننس کی اور باقاعدہ وہ ریسیٹس کا پروف ہے بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہیں کہ کیس کے سیاستدان کو کتنا کتنا پیسہ دیا گیا لیکن آپ اس کیس میں اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو سیم اصول کا اطلاق جو ہے جنرل فیض اور پی ٹی آئی کے کیس میں تو اسی لئے تو کہنے پروب کریں اگر ہمارے کسی نے پیسے لیے یہ تو الزام نہیں ہے کہ کسی نے پیسے لیے کی ہیں وہاں تو دیکھیں الیکشن انجینئرنگ اس حد تک ہوئی اور پیسہ کدھر سے آیا پھر وہ آپ جائیں گے تو وہ سعودیس تک جائے گا معاملہ آگے تک جائے گا چیزیں ان چیزوں کو ساروں کو پروب کریں عزاز صاحب جو آئیس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہے کوئر کمانڈرز کانفرنس کے بعد آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک کانٹیبلیٹی والی ایشیو کے اوپر بہت فوکس ہے اور ہمارا تو یہی رائے ہے کہ یہ جنرل فیض والے معاملے کی وضاحت ہے یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم بھائی ہم تو ہمیشہ کالے کورٹ والے ہمیشہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہر ادارے کے اندر ہر شخص کا اتصاب ہونا چاہیے یہ تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے لیکن ہماری اس میں ایڈیشن ٹو دیٹ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اندر جو آرٹیکل پچیسے کانسیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کا جس کے اندر ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون کو ایوری سٹیزن آف پاکستان نو بڈی ہے زباو دیلا وہ ان ٹو سینس جو ہے نا وہ اپلائے ہونا چاہے اس کی ریزن یہ کہ اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ اتصاب نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایکروس دی بورڈر بالکل آپ جائیں اور جو جو شخص اپنے اس میں رہا ہے یا اس نے میس یوز آف لاو کیا ہے یا میس یوز آف آثارٹی کیا ہے لیکن سر یہ دوزہ سترہ کا واقعہ تھا آپ کے خیال میں میں سم ٹائم اس پہ حیران ہوتا ہوں کیونکہ میری اپنی رائی ہے کہ پاکستان میں چند ایک ادارے یا ایک ادارہ جس کو میں چن کے بتا سکوں کہ یہاں ایک سسٹم انہوں نے اپنا ڈیویلپ کیا ہے وہ فوج ہے بقیدہ ایک پروپر سسٹم پرموشن کا بھی میریٹ کا بھی ان کی ٹریننگ کا بھی ایک میکنیزم ایگزسٹ کرتا ہے لیکن دوزہ سترہ میں واقع ہو اسلامباد کے اندر واقع ہو ڈی جی سی او اس کے اوپر ڈی جی آئی ہے اس کے اوپر آرمی چیف ہے ایم آئی پوری آپ کی کام کرتی ہے اس ایشوز کے اوپر تو کسی نے ایکشن کیوں نہیں لیا یہ میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے بلکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اور یہ بڑی امیزنگ بڑی اسٹانشنگ ہے کہ ہماری آئی ایس آئی جس کو ہم یہ کہتے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی موو کرتا ہے تو ہول ورڈ موو کرتا ہے اس جیسے ادارے کا ایک شخص جو چار سال تک رہا اور کسی کو پتا نہیں چلا کہ یہ اس کو میس یوز کر رہا ہے پتا تو تھا کہ اس تو سپریم گورٹ تک پہنچا اگر پتا تھا تو پھر اسی وقت نہیں چیزت کر یہ بات ہے اس کا مطلب ہے کہ جو چار سال نہیں ہے تو ان کو پتا نہیں چلا میں ایک مثال دے رہا ہوں اگر ایسا ہے تو پھر دو اس کے ایسپیکٹس ہیں کہ پہلے یہ کہ ایکشن کیوں نہیں لیا دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ ان کے پارٹ پر نیگلیجنس کیسے ہوگی جس سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے چونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ایک وائد فورس ہے جو ڈسپلن فورس ہے جس کے اندر آئین اور قانون اور رول آف لا اور سب کچھ اس کے اندر کوئی ایسی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پک اینڈ چوز یا کسی کے ساتھ فیور یا ڈس فیور ہو ایسا ہم سوچ نہیں سکتے تو ہم ہماری ایکسپیکٹیشن بھی ان سے زیادہ دیکھیں نا ان کا جو پرموشن کا میکنیزم ہے وہ اگر کسی کے کیریئر کے اوپر ایک کوئیسا انسیڈنٹ آیا ہو تو اس کی پرموشن فردر سٹیپ پہ برگر ایڈیر سے میجر جنرل بننے والا ہو تو نہیں بنتا نہیں بنتا جتنا مرضی زبردر سولجر ہو لیکن ایک انسیڈنٹ ہو گیا تو وہ نہیں پرموشن سے باہر نکل جاتا بلکل ایسی بات ہے کسی کا کارڈ گم جائے ایون جون کا سرویس کارڈ ہوتا ہے تو اس کی پرموشن نہیں ہوتی تو یہ ایشو کیسے ناکلاز ہو تو یہی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو اس کے ایسپیکٹس ہیں یا جان بوجھ کے پتہ ہونے کے باوجود نہیں کیا گیا یا علم نہیں دونوں صورتوں میں ذمہ داری ہمارے ادارے کی